اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبین افیراز ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں راز آنکھیں تیری پارٹ ایٹین حال پانچ ماہ بعد متصم چودے کی جانے کے بعد ڈھائی ماہ کا عرصہ اروپ کو قیامت سے کم نہیں لگا تھا ایمان شاہ کی حفاظت کے لیے وہ خود جانا چاہتی تھی اور وہ چلی بھی جاتی اگر متصم نہ جاتا لیکن وہ اپنی بہن سے بھی ملنا چاہتی تھی اور اس سے اچھا موقع اسے دوبارہ نہیں مل سکتا تھا مگر متصم کی جگہ سنبھال کر جن جن مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑا اس کے بعد ایجنٹ ہٹی ٹو کی موت کے لیے جو گلہ تھا اروپ کے دل میں وہ ختم ہو گیا اسی دوران وہ کئی بار حیات سے مل چکی تھی اور حیات ڈی آئین ایٹس بھی کروا چکی تھی اروپ نے کئی بار حیات کو ساتھ چلنے کا کہا مگر حیات نے منا کر دیا اس کا کہنا تھا کہ وہ ہوئی لیا ہے ماجی اور بابا سے بات کرے جس پر اروپ نے منا کر دیا کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی تو متصم کو شک ہو جاتا اور پھر اروپ کی خیر نہیں تھی حیات کی زد کو سن کر اروپ نے اسے کسی کو بھی اس کے متعلق بتانے سے منا کر دیا جس پر حیات پہلے تو حیران ہوئی مگر پھر اس نے بات مان لی متصم کے واپس آنے پر اروپ کی اس کے ساتھ ابھی خاصی دوستی ہو گئی تھی وہ مل کر ایک ساتھ کئی مشن کمپلیٹ کر چکے تھے مگر گڑھ بڑھ تب ہوئی جب ایمان شاہ نے اروپ کی کمر کے زخم کو نوٹس کیا جس پر اروپ کو حیرانگی ہوئی کہ وہ کیسے اس قدر نوٹس کر سکتا ہے پہلے تو اروپ نے اس بات کو وہم سمجھ کا جھٹلا دیا مگر پھر جب ایمان شاہ نے اروپ کو پینڈٹ دیا جس میں ایک خاص قسم کا کیمرہ فٹ تھا اسے دیکھ اروپ کو شوق لگا تھا وہ کوئی عام کیمرہ نہیں تھا اسپیشل فورسز کو ان کے مشنز میں اس طرح کے کیمرہ وغیرہ دیے جاتے تھے پھر اروپ کے دماغ میں جھماکہ سا ہوا متصم کا ساتھ دن کی بجائے ڈھائی ماہ استمبول میں رہنا ایمان شاہ سے اس قدر دوست تھی اور جس بات پر اروپ کو جھٹکا لگا تھا وہ تھا متصم چودری کا نکاح جس کے گواہوں میں متصم چودری کی ٹیم کے کچھ لوگ شامل تھے جبکہ موبائل پر ویڈیو کال اور مولوی صاحب اور ان کے ساتھ صلاح الدین صاحب موجود تھے دس بجے تک ٹیم کے ساتھ گروپ کال کرو متصم چودری کے سخت لہجے پر اروپ چوک اٹھی تھی سب خیریت نکاح ہے میرا گواہ ہوں گے وہ لوگ اور میں چاہتا ہوں تم اپنی بہن کے نکاح میں شامل ہو اروپ کی سماواتوں پر دھماکہ کر کے متصم چودری فون رکھ چکا تھا جس پر اروپ کو پتا چلا کہ وہ کبھی بھی اروپ اور حیات سے انجار نہیں رہا تھا وہ جانتا تھا کہ اروپ اس کی غیر موجودی میں حیات سے ملنے آتی تھی جب نکاح کی وقت ویڈیو کال کی گئی یہی حالت حیات کی تھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ سامنے ویڈیو کال پر اروپ کو دیکھ رہی تھی حیات کی طرف کا کیمرہ آف تھا اسی لئے اروپ یا کوئی اور اسے دیکھ نہیں سکا حیات کوئی سکتے کو متصم چودری کی آواز نے توڑا تھا کلائی دھام کر اس اپنے ساتھ بٹھایا میں نہ چوچرا کیے دل و جان سے اس نکاح کا قبول کر لو ورنہ یہ راست ماجی کو بتانے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا میں حیات کے کان میں سکھ لہجے میں سرکوشی کی تو حیات نے نم نظروں سے متصم چودری کو دیکھا اس بات پر اروپ کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی اور وہ تیس مارخہ بن رہی تھی اور یہاں وہ سب کچھ جانتا تھا مگر نکاح کے بعد متصم نے اروپ سے اس متعلق کوئی بات نہیں کی تھی لیکن اروپ اس بات کا بدلہ ضرور لینا چاہتی تھی وہ متصم چودری کو بس تھنگ کرنا چاہتی تھی مگر جب ایمان شاہ نشے کی حالت میں آیا تو اروپ کا شک یقین میں بدل گیا اروپ مر کر بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ ایمان شاہ نشاہ کر سکتا ہے پہلے تو اروپ نے سوچا کہ وہ ایمان شاہ کو بے ہوش کر دے گی مگر جب ایمان شاہ کی سانسوں سے اروپ کی سانسیں ملی تو اسے انتاظہ ہوا کہ وہ شراب کے نشے میں نہیں ہے اسے کوئی ہیوی ڈرگ دیا گیا ہے جب تک ایمان شاہ اپنی وحشت کسی پر اتار نہیں لے گا یا جب تک اس سے انٹی ڈوز نہیں دیا جائے گا اس کے بغیر ایمان شاہ کو ویسے قابو نہیں کیا جا سکتا اور اس کے نتیجے میں اگر وہ کسی اور کو مفتان نہ پہنچا سکا تو خود کو ضرور کچھ کر لے گا اس لئے اروپ نے خاموشی سے اپنا آپ ایمان شاہ کو سوم دیا تھا ایمان شاہ کی دی ہر تکلیف کو چپ چاپ سہ گئی تھی مگر اروپ نے ایمان شاہ سے جان بوجھ کر ناراض گی جتائی شاید وہ اسے بتاتے مگر ایمان شاہ نے ایک بار بھی اصل وجہ نہ بتائی جس پر اروپ نے سچ نکلوانے کے لیے حیات کے ساتھ ایک دو دن کے لیے غائب ہونے کا سوچا جب حیات سے چلنے کا کہا تو وہ رونے تڑپنے لگی جس کی پرواہ کیے بغیر اروپ غصے سے حیات کو ساتھ لے آئی کیونکہ اسے یقین تھا کہ متصم چودری کا اروپ تک پہنچنا بلکل مشکل نہیں وہ آسانی سے ان دونوں تک پہنچ جائے گا تب تک وہ حیات کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر لے گی مگر وہ جیسے ہی ناروے آئی تو اس کے لیے ایک مشن تیار تھا اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا تھا مگر اسے یقین تھا کہ ایمان یا متصم چودری آ جائیں گے مگر آج پانچ ماہ ہو چکے تھے ان دونوں نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی اروپ کئی بار اپنے پینڈنٹ کی لوکیشن کو آن بھی کر چکی تھی یا تو ایمان شاہ نے دیکھا نہیں تھا نہ دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا تھا اروپ کے لیے آنا جس قدر آسان ثابت ہوا تھا جانا اس قدر ہی مشکل ہو رہا تھا اور یہاں آ کر حیات کی طبیت خراب رہنے لگی تھی حیات کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ اروپ اسے اکیلے واپس بھیج دیتی اروپ نے گہری سانس بھر کر اپنی نم ہوتی آنکھوں کو صاف کیا اور ایک نظر بیٹ پر رو رو کر سوئی حیات کو دیکھا جو جب سے آئی تھی تب سے اس کا دن رات رونے میں ہی گزر رہے تھے حیات پر کمفرٹر اچھے سے پھیلا کر اروپ نے کمرے کی لائٹس آف کی کمرے سے نکل کر قدم کچن کی جانی بڑھا دیئے پانچ ماہ پہلے حیات آئینے کے سامنے کھڑی اپنے پیٹ کو اپنی مخروطی ملیوں کے سپوروں سے چھوٹی شرم سے گلابی پڑ رہی تھی کہ تب ہی کمرے کا دروازہ دھار سے کھلا اپنے سامنے اروپ کو دیکھ حیات چوکی میں نے تم سے کہا تھانا حیات کہ ہم ساتھ چلیں گے اروپ نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہیں آنکھیں چھوٹی کر کے حیات کو بھور دے ہوئے گا تو اروپ کی بات پر حیات نے اپنے خوش پڑتے حلق کو تر کیا جب سے ایمان اور اروپ کا نکاح ہوا تھا اروپ مسلسل حیات کو اپنے ساتھ کہیں جانے کا کہہ رہی تھی جس پر حیات ٹال مٹول کر رہی تھی مگر آج کل اروپ کا اس بات پر خاصہ زور تھا اور جس دن وہ گاؤں آئے تھے تب اروپ نے ملتے ہوئے حیات کے کان میں یہی سرکوشی کی تھی کہ وہ اسے لے جانے کے لیے آئی ہے اور یہی بات حیات متصم کو بتانا چاہتی تھی مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ متصم چودری کے ہوتے اروپ کی کہاں چلنی ہے سیم کو ضرورت ہے میری اروپ میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض ہو کر گئے ہیں میں اس طرح سے جاؤں گی انہیں برا لگے گا وہ بہت پزرسیف ہے انہیں نہیں پسند کہ میں ان کے بغیر حویلی سے جاؤ اپنی کلائی اروپ کی سخت گرف سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے نم لہجے میں کہا تو اروپ نے حیات کو بھور کر دیکھا کہ تب ہی حیات کے رونے کی آواز سن کر نور بیگم اور شائستہ بیگم وہاں آئی اندر کی صورتحال دیکھ وہ دونوں حیران رہ گئی نور بیگم روتی ہوئی حیات کی جانب بڑھی اس سے پہلے ہی اروپ نے حیات کو اپنی پیٹ کے پیچھے کر لیا بہن ہے یہ میری اور ماجی آپ کا بیٹا یہ جانتا ہے میری بہن کو مجھ سے اتنے سال دور رکھا جبکہ اس حقیقت سے وہ کئی سال پہلے سے واقف تھا اروپ نے سنجیدہ لہجے میں ایک اکلفز چبا کر کہا تو نور بیگم اور شائستہ بیگم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اروپ کو دیکھا نور بیگم اور صلاح الدین صاحب کو یہ شک تو اروپ کے نکاح والے دن ہی ہو گیا تھا مگر دنیا میں کتنے لوگوں کی آنکھیں ملتی تھی اسی لئے انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا مگر اب اروپ کے مو سے سن کر اور روتی ہوئی حیات کو دیکھ جو اس بات پر شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی انہیں یقین ہو گیا تھا تب ہی اروپ بینا کسی کی پروہ کیے حیات کو وہاں سے لے کر چلی گئی تھی راستے میں آنے والے متصم چودری کے گارڈز کو وہ حیات کی کنپٹی پر پسٹل رکھ کر پیچھے ہٹا چکی تھی اور ہیکر تو وہ تھی ہی ایک گاؤں جس میں پہلے ہی نیٹ وک نہ آنے کے برابر تھا اسے ہیک کرنا اس کے لئے زیادہ مشکل نہیں تھا اسی لئے گارڈ متصم چودری سے رابطہ نہ کر سکے اب حال اپنے سامنے چلتی اس دن کی ویڈیو کو نہ جانے اب تک متصم چودری کتنی بات دیکھ چکا تھا حیات کی آنکھوں سے گرتا ایک ایک آنسوں متصم کو اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا اس کا عروب کے آگے گڑ گڑانا منت کرنا متصم چودری کے سینے میں آگ لگا رہا تھا اپنی جلتی آنکھوں کو زور سے بند کیا اور ویڈیو بند کر کے کچھ بٹن پریس کیے تو ایک خوبصورت رنگ کا منظر واضح ہوا جس کی دیواروں پر پنک اور آف وائٹ پینٹ کیا گیا تھا کمرے کے فرش پر دبیز گلابی رنگ کا کارپیٹ پیچھا ہوا تھا جبکہ کمرے کے درمیان میں راؤنڈ شیپ کا آف وائٹ خوبصورت بیٹ تھا بیٹ کے بالکل سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا اور بیٹ کے دائیں جانے کچھ فاصلے پر روم ریفریجریٹر تھا جبکہ بیٹ پر اپنا سو گوار ہوسنے لیے بیٹ ہی حیات سیدھا متعصیم چودری کے دل میں اتر رہی تھی اپنے بھرے بھرے وجود کو دپٹے سے چھپائے لمبے گھنے سے یہ بالوں کو چھٹیاں بھی باندھیں جس کی چند آوارہ لٹے چہرے کے گردہ حالہ بنائے ہوئے تھی گری گری ناکھیں رونے کے بعد سرک پڑی ہوئی تھی جنہیں دیکھ متعصیم چودری نے سختی سے اپنے جبڑے بیچے حیات کس اس کی ایک بر پھر سے گونجی جس پر متعصیم چودری کا اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا آئی ہیٹ یو سیم آئی ریالی ریالی ہیٹ یو روتے ہوئے جلہ کر کہا اور بیٹ سے اتر کر کمفرٹر اور تاکیوں کو اٹھا کر نیچے پھیکا سائیڈ لیمپ کو ہاتھ مار کر نیچے گرائیا جبکہ اتنے میں ہی ساز بھاری ہونے لگا تو ہاپتے ہوئے بیٹ پر بیٹھی کتنی تھنڈ کے باوجود پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا بابا بہت برے ہے آپ کے انہیں ذرا آپ کی ماما کی پرواہ نہیں انہیں پتا بھی ہے کہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی پھر بھی نہیں آ رہے میں مر جاؤں گی شاید تب آ جائے ہچکیوں سے پھوٹ پھوٹ کر روتی متعصیم چودری کونگاروں پر گھسی اٹھ چکی تھی حیات کی باتوں سے متعصیم اپنے دماغ کے شریعانے بھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اٹھیاں بھیج کر اپنے اشتیال پر کابو پائے اور جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کر کے نیچے پھیکا حیات کے پاس جانا متعصیم چودری کے لئے ناممکن نہیں تھا مگر محبت کے راستے میں فرض آڑے آ گیا تھا ایک بات کا سکون تھا کہ حیات محفوظ ہے حیات کے حفاظت کے لئے گروپ کے علاوہ متعصیم چودری نے خود بھی بہت سے حفاظتی اقدامات کیے ہوئے تھے اسی لئے وہ اس معاملے میں بے فکر تھا مگر جو چیز جان و دل جلا رہی تھی وہ تھی حیات سے دوری اس کا روز روز سکسک کر رونا وہ جانتا تھا کہ عروب نے یہ سب شرارت میں کیا تھا مگر اب وہ خود بری طرح پھس چکی تھی لیکن جو بھی تھا متعصیم پھر بھی عروب کو چھوڑنے والا نہیں تھا ایک گہری سانس بھر کر بیٹ پر پڑے اپنے بیک کو دیکھا سوفے سے کھڑے ہو کر قدم بیٹ کی جانب بڑھائے کہ تبھی دروازہ کھول کر تحریم اور اس کے دونوں بیٹے اندر آئے اپنے بھائی کی اجڑی حالت دیکھ تحریم نے سختی سے لب بھیجے بڑی ہوئی شیو آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے شکنوں سے بھرا لباس کہاں پہلے وہ دن میں دو بار لباس تبدیل کرتا تھا اور اب حیات کے جانے کے بعد تو متعصیم چودری اپنی ذات تک کو بھول چکا تھا اب جا رہے ہو تو اسے لے کر جلد لوڑ آنا ماجی کو اب سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا ہے بہت مشکلوں سے سوتی ہے ورنہ حیات کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی ہے تحریم نے آگے بڑھ کر متعصیم چودری کے کندے پر ہاتھ اکتے ہوئے کہا تو متعصیم نے سر ازبات میں ہلایا کپڑے تو بدل لیتے صبح ڈیرے پر پہن کر گئے تھے وہاں سے کھیتوں میں گئے پھر گاؤں کے سو کام اور اب رات کا ایک بج رہا ہے اور تمہیں ایسے ہی ائرپورٹ جا رہے ہو یہ نہ ہو حیات آنے کی بجائے تمہیں اس طرح دیکھ کر ڈر جائے اور آنے سے انکار کر دے تحریم نے چھیڑتے ہوئے کہا مگر ان کی بات پر متعصیم چودری کے آنکھے پل میں سر کنگارہ ہوئی بہت زبد آزما چکی ہے وہ میرا جو آج سے پہلے کبھی متعصیم چودری نے نہیں کیا وہ اس کی محبت میں کیا اس کی محبت میں بے بس ہوا ہوں میں اس کی یادوں میں دن رات تڑپا ہوں میں اپنی اولاد سے دوری پر خون کے آنسوں رویا ہوں میں وہ اپنا خیال رکھے اسے کوئی تکلیف نہ ہو میرا بچہ اور وہ صحیح سلامت رہے ہر پل دعائے کی ہیں میں نے اپنی بیوی اور بچے کی فکر میں مجھے اپنا دل رکھتا ہوا محسوس ہوتا ہے پہلی بات تو مجھے انکار نہیں کرے گی اور اگر کلتی سے بھی اس بار اس نے بلا وجہ کے نخرے دکھائے تو پہلے اسے ماروں گا اور پھر خود کو شوٹ کر کے اس عزیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نجات حاصل کر لوں گا زخمی شیر سیدہ ہار لیے گھر رہا کر کہا خون چھلکاتی آنکھوں سے ان تینوں کو دیکھ لمبے لمبے ڈک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا یہ سیکرٹ روم کا منظر تھا جہاں ایمان شاہ وائل والف کے روپ میں اجری موگو چیر بھار رہا تھا خون سے سنے ہاتھ اور چہلے پر پڑے خون کے چھیٹے اسے وحشتناک بنا رہے تھے ایمان شاہ جانا چاہتا تھا مگر جب متعصیم نے جانے سے انکار کیا تو وہ نہیں جا سکتا ملک کو ضرورت ہے تو ایمان شاہ نے بھی جانے سے انکار کر دیا ایمان شاہ کی تو صرف محبت اس سے دور ہوئی تھی مگر متعصیم چودری تو اپنے وجود کے حصے سے بھی دور ہو گیا تھا مگر وہ اپنے ملک کے لئے اس ملک کی بہن بیٹیوں کو انصاف دلانے کے لئے اگر ہجر کاٹ سکتا تھا تو ایمان شاہ اپنے دوست کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا جو اس کا مسیحہ بنا تھا اندھیرے سے نکال کر روشنیوں میں لائیا اس گوشت کے جسم اور ہڈیوں کو اس قدر مضبوط بنایا کہ آج وہ دشمنوں کو ڈھیر کر سکتا تھا ایمان شاہ کسی ایجنسی کا بندہ نہیں تھا جس پر کافی لوگوں کو اعتراض تھا آرمی کے کچھ آفیسرز نے بھی اس بات پر اعتراض کیا تھا مگر ہر جگہ متصیم تھا ایمان شاہ کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا متصیم چودری ایمان شاہ کیلئے وہ شخص تھا جس پر ایمان شاہ سوچے سمجھے بغیر خود کو قربان کر سکتا تھا اپنے آدمیوں کو ان لاشوں کو ٹھیک آنے لگانے کا اشارہ کرتا بہار آیا تو متصیم چودری کو بیک تھامے دیکھ ٹھٹک کر رہ گیا لبکہ متصیم چودری نے ایمان شاہ کو دیکھ کر گہری سانس و فضا کے سپرد کی ایمان شاہ کے کندھوں تک بڑھے ڈاک براؤن بال جنہیں پونی میں قید کیا گیا تھا خون میں رنگے ہاد اور چہرہ دیو کامت جسامت اور چہرے پر پتھری لے تاثرہ سجا متصیم چودری کو ایک پل کیلئے کوئی بلا ہی لگا تم جانتے تھے کہ آج ہمیں جانا ہے میں ایک سیکنڈ بھی برباد نہیں کر سکتا ایمان شاہ ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا دس منٹ میں حلیت درست کرو اور جلدی بہار آؤ سرد لحظے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور قدم باہر کی جانے بڑھا دیئے جبکہ ایمان شاہ نے ساکت نظروں سے خود سے دور جاتے متصیم چودری کو دیکھا اور پھر ایک نظر خون سے رنگے اپنے ہاتھوں کو سر جھٹک کر قدم چینجنگ روم کی جانے بڑھائے بیس منٹ بعد باہر آیا تو متصیم چودری کو خوخار نظروں سے خود کو گھورتا پایا جو ایمان شاہ کے بیٹنے پر سر جھٹک کر کار سٹارٹ کر چکا تھا جبکہ ایمان شاہ کو اتنے مہینوں بعد دیکھنے کا سوچ کر ایمان شاہ کا دل بے ساکتہ دھڑکا تھا جس پر ایمان شاہ نے دل کو دپڑ کر پہلو بدلا گن گن کر بدلے لوں گا میسیس ایمان شاہ اب تو ماما سے رخصتی بھی لے آیا ہوں اب چوچرہ کر کے دکھانا داکھ پیس کا دل میں ایمان شاہ کا دل میں ایمان شاہ کا مخاطب کرتے ہیں آنکھیں موند کر سر سیٹ کی پرسے ٹکا دیا دوسری طرف حیات نے بیزاری سے ٹی وی بند کر کے لاؤنج میں ایردگرد نگاہ دوڑائی جہاں اس وقت سنناٹا چھایا ہوا تھا عروب صبح سے گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی تھی سارا تین گھر میں قید رہ رہے کر دم کھپنے لگا تھا ایک تو عروب حیات وہ خود باہر لے کر نہیں جاتی تھی اور کبھی جو عروب حیات کو باہر چلنے کا کہتی تو حیات خود ملا کر دیتی آس صبح سے حیات کو عجیب سی بیچہنی ہو رہی تھی اب تو دل بری طرح سے گھبرا بھی رہا تھا کہ تب ہی حیات نے اٹھ کر کمرے کا رکھ کیا لیمن کلر کی شاٹ فروک کے ساتھ وائٹ کیپری پہنی وائٹ کلر کا کوٹ پہن کر ہاتھوں میں گلوس پہنے سر پر ٹوپی پہننے لگی تو نظریہ اپنے سیاہ گھنے بالوں پر گئی جو اس وقت کھلے ہوئے تھے بری طرح سے لب کچلتے سر پر ٹوپی پہنی اور صوفے پر بیٹھ کر شوز پہن کر ٹیبل تک آئی غروب کے لئے نوٹ لکھ کر بیٹھ کے سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور گھر سے باہر نکل گئی جہاں ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی رات کے اس پہر ہر سو سنناٹا چھایا ہوا تھا مگر دل کڑا کر کے خیات نے قدم برف سے ڈھکی سڑک پر جمائے انجان راستوں پر چلتی وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ کچھ گلیاں گزرنے کے بعد سامنے کار سے ٹیک لگائے کھڑے کچھ اور باش لڑکوں ان کو دیکھ ہیات کے قدم جھڑکے اپنے خوش پڑھتے ہلک کو تر کر ہیات نے نامحسوس انداز میں ان لڑکوں کی نظر خود پر پڑھنے سے پہلے ہی قدم پیچھے کو کھس گائے مگر ان میں سے ایک لڑکے کی نظر ہیات پر پڑھ چکی تھی جو شراب کی بوتل مو سے لگائے سرائیت کر گئی تب ہی ان لڑکوں میں سے دو نے ہیات کی جانب قدم بڑھا ہے تو ہیات نے جھٹکے سے پلٹ کر پیچھے کو بھاگنا شروع کر دیا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ مشکل ہی تھوڑا آگے گئی تھی کہ قدم بری طرح سے لڑکھڑانے لگے پیچھے پلٹ کر دیکھنا چاہا تو پاؤ بری طرح سے مڑا مو کے بل گرتی کے اس سے پہلے کسی نے اپنی باہو مضبوط باہو کے حسار میں نرمی سے تھام کر خود نے بھیج لیا جبکہ اس افتاد پر حیات کا دل دھک سے رہ گیا خود کو ایک مضبوط حسار میں قید پایا تو جس میں کپ کپاہٹ سی تاری ہو گئی مگر نتنوں سے ٹکراتی جانی پہچانی مردانہ کلون کی خوشبو کو محسوس کیا تو آنکھے پل میں لبالب پانیوں سے بھر گئی کپ کپاتے ہاتھوں سے سامنے موجو شخص کی دونوں بازوں کو تھام کر چہرہ اٹھایا تو آنسو کی دھند میں متعصیم چودری کا سپاٹ چہرہ نظر آیا جو خوخار نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا اپنے آدمی کے اوکے کی اشارے پر متعصیم نے سرزبات میں ہلایا نظرہ سامنے سے ہوتی اپنی باہو میں نازک مومی وجود پر آٹھہری جو آنکھوں میں لبالب آنسو سجائے ٹکٹکی باندھیں متعصیم چودری کی جانی بھی دیکھ رہی تھی حیات کی کمر پر گرف سخت کر کے اپنے تشنالب حیات کے ماتے پہ رکھ کر اسے خود میں بھیج لیا سنسان برف سے ڈھکی سڑک پر متعصیم چودری اپنی جنجان کو سینے سے لگایا آنکھیں موندے کھڑا تھا ہلکی ہلکی برف باری میں ٹھنڈی ہوا کے شور میں متعصیم چودری اور حیات کی دل کی بے ہنگم ہوتی دڑکنوں کا شور رکس پیدا کر رہا تھا مانی خیص خاموشی کا دورانیہ بڑھا تو متعصیم چودری نے اپنی سرک آنکھیں کھولی حیات کا سارا بوجھ خود پر محسوس کر گئی متعصیم نے چوک کر حیات کے چہرے کی جانب دیکھا جو ہوش و خرو سے بیگانہ متعصیم چودری کی باہوں کی ہزار میں قید تھی گلابی پھولے گالوں پر آسوے کے مٹے مٹے نشان دیکھ متعصیم نے جھپ کر حیات کی سوجی آنکھوں پر اپنے لب رکھے حیات کو باہوں میں بھر کر اپنی کار کی جاری بڑھ گیا حیات کو نرمی سے کار کی بیک سیٹ پر لیٹا کرزن سے اکار وہاں سے نکال کر لی گیا حیات کو باہوں میں اٹھایا پینٹ ہاؤس میں داخل ہوا جس میں دیواروں کے نام پر بڑی بڑی شیشے کی گھڑکیاں لگی ہوئی تھی لگزری لاؤنج جس میں گری کلر کے سوفے پڑے ہوئے تھے چھت دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھی وائٹ اینڈ بلیک کا کامبینیشن کا لگزری لاؤنج روشنیوں سے چگمگا رہا تھا لاؤنج کے دائیں جانب اوپن کی چند تھا جبکہ لاؤنج کے سامنے دیوار پر خوبصورت سا بکریک بنا ہوا تھا بکریک سے کچھ قدم پہلے لاؤنج میں بلیک رنگ کی خوبصورت دائرے کی سورت سیڑھییں بنی ہوئی تھی جو کہ اوپر ایک اوپن کمرے کو جاتی تھی اور سیڑھیوں کے باہیں جانب ایک روم تھا متصم چودی نے حیات کو اٹھایا قدم ان سیڑھیوں پر رکھیں حیات کو نرمی سے بیٹ راؤنڈ شیپ خوبصورت سے فلور بیٹ پر لٹایا جس کے نیچے گری کلر کا کارپٹ بچھا ہوا تھا بیٹ کی بیک دیوار پر بیٹ کی دونوں سیروں کے برابر خوبصورت لیمپ لگے ہوئے تھے بیٹ کے دائیں جانے واش روم تھا جس کے گلاس ڈور کے آگے گری اور آف وائٹ کمبینیشن کی کرٹینز لگے ہوئے تھے حیات کو نرمی سے بیٹ پر لٹا کر متصم اس کے قدموں کے پاس آیا حیات کے پاؤں شوز سے آزاد کر کے اپنا شدت بھر لمس حیات کے پاؤں پر چھوڑا ایک نظر ہوش و خروز سے بیگانہ لیٹی حیات کو دیکھ اپنی اجرے کو تار کر بیٹ کے دوسری جانی پھیکی کھڑے ہو کر اپنی جاکٹ اتار کر نیچے اچھا لی اس سب کے دوران نظر حیات کے ماسوم چہرے کے نکوش پر ٹکی ہوئی تھی حیات کو استحاق بھری نظروں سے دیکھ فریش ہونے کی نیئے سے قدم واشروم کی جانی بڑھائے مگر دو قدم چل کر ہی فریش ہونے کا ارادہ ملتوی کر کے سرس سے پلڑ کر حیات کے قریب آ کر نیم دراز ہو گیا حیات کے کوٹ اتار کر سائٹ پر رکھا ہاتھوں اور سر کوٹ اوپی اور گلوز سے آزاد کر کے کمفرٹر کھول کر حیات پر اچھے سے پھیلا کر حیات پر جھکایا آئے مسیس سومت چودری کی جان بہت گلہ شکوے کیے ہیں تم نے میری بیٹی سے یہ کہاں کا انصاف ہے ظلم بھی خود کرو اور مظلم بھی خود کہلاؤ میرے دل پر یہ دوری عذاب بن کر گزرتی ہے بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے حیات ہجر کی راتوں نے دل میں حشر برپا کیے رکھا تمہارے پن ایک پل کو قرار نبتھا اب تیار ہو جاؤ میرین بے جہنی اور بے قراریے کو اپنی نازک جان پر سہنے کیلئے کیونکہ اب میں تمہیں بالکل ریائت نہیں دینے والا حیات کی گردن پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ دے گھمبیر لہجے میں سرگوشیاں کی متصم چودری حیات کے وجود سے اٹھتی مسہور کنخشبو کو اپنی ساسوں میں اتارتا پل میں بہکا تھا حیات کی کمک کے گیرد گھیرہ تنگ کر دے اسے خود نے بھیچا اپنے تیشنا لبو سے حیات کے چہرے کے ایک ایک نقش کو شدت سے چھوا متصم چودری کی شدت بھرے لمس پر اور جان لیوہ قربت میں حیات قسم سائی تو متصم چودری کی گرد پھیلا انفیسو خیز لمحو کا دل اسم ٹوٹا حیات کے ماتے پر پڑے بلدیک متصم نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کی املیہ سے انہیں ہٹایا مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی شہر اپنی بیوی کی محبت میں اس قدر بھی پاگل ہو سکتا ہے تمہاری قربت میرے ہوا سلب کر دیتی ہے تمہاری خوشبو میں گم ہو کر سب کچھ فراموش کر جاتا ہوں مگر تمہارے جان لیوہ حجر نے متصم چودری کو دنیا بھلا دی تھی خود کی ذات صلح تعلق کر دیا تھا تمہارے بغیر ہر لمحہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی سہرہ میں بھڑک گیا ہوں تمہیں چھو نہیں سکتا تمہارے لمز کو محسوس نہیں کر سکتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے میرا وجود سہرہ میں آگ سے تپش لیے جلدے سورج کی دھوب تلے جھلز رہا ہوں تمہارے بن لمحہ بلمحہ اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا اگر ایک پل کی دوری مزید ہمارے درمیان آتی تو یقین کرو چودری کی جان میں نے اس حجر کی آگ میں جل کر فنا ہو جانا تھا اپنی تشنا لب حیات کے ہوتوں پر رکھ کر شدد بھرا لمز چھوڑتے لہجے میں جنون لیے سرگوشی کی قطرہ قطرہ حیات کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اتارا حیات کی مندھم تھنڈی سانسے متعصم چودری کو اپنی جلتے دل پر ڈھنٹی فوارزی محسوس ہوئی اپنے بے لگام ہوتے جذبات سے ڈر کر نرمی سے اپنے ہوت ہٹا حیات کے ہوتوں سے جدا کر کے اپنا ماتہ حیات کے ماتے سے ٹکا دیا حیات کے چہرے پر اپنی آگ سے تپش لیے دہتی سانسوں کو چھوڑتے مسکراتی مخمور نظروں سے حیات کو دیکھا ہنگھوٹا حیات کے سرک پڑتے ہوتوں پر پھیر کہ نرمی سے حیات کی ہوتوں کی نمی کو اپنے ہوتوں سے چن لیا نظر حیات کے پھولے پھولے گلاوی گالوں سے ہوتی بھرے بھرے یاکوتی لبوں پر آئی متعصم چودری کو گلے میں کاٹے سے چھپتے محسوس ہوئے دل پھر سے اس نازک پنکھڑیوں کے نرم لمس کو محسوس کرنے کے لیے مچل گیا جس پر متعصم چودری نے وہ مشکل اپنے بے قرار دل کو دپٹ کر زبت کیا بے باک استحاق بھری نظریں ہوتوں سے ہوتی صفیش افاف گردن پر آئی کہ متعصم چودری کے شدت بھرے لمس کی وجہ سے لال ہو رہی تھی جسے دیکھ ہمیشہ کی طرح متعصم چودری نے اپنے ہوت کا کنارہ داتوں تلے دبایا گردن سے نظر پسلتی حیات کی بھرے بھرے وجود پر گئی تو متعصم نے ایک جھٹکے میں حیات سے کمفرٹر ہٹایا ہاتھ بڑھا کر نرمی سے حیات کے پیٹ کو چھوا تو ایک انوکھا دلکش احساس رگوپے میں سرائیت کر گیا آنکھیں آلوہی چمک کے تحت چمکنے لگی جھپ کر نرمی سے اپنے ہوت حیات کے پیٹ پر ثبت کیے تو نہ جانے کتنی دیر متعصم چودری سے احساس کو چھو کر اپنی روح تک محسوس کرتا رہا نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر ہاتھ بڑھا کر ریموٹ پکڑ کر لائٹس آف کی تو اوپر سے لے کر نیچے تک لاؤنج تک اندھیرہ چھا گیا لاؤنج کی چھت پر لگا گولڈن فانو اس اندھیرے میں جگمگا اٹھا جس پر متعصم نے ریموٹ کی مدد سے اس کی روشنی کم کی اور حیات کو اپنے مضبوط حصار میں قید کر کے آنکھیں موند لی اگلی دن حیات کی آنکھ کھولی تو خود کو ایک اجنبی جگہ پر پایا گھبرا کر اردگرد نگاہ دوڑائی تو نظرے بیٹھ کے دوسری جانی پڑی متصم چودری کی جرک پر گئی جس سے آگے ہو کر حیات نے دونوں ہاتھوں سے تھام کے اپنے ہوتوں سے لگایا کہیں آسو موتیوں کی طرح پلکوں کی بار توڑ کر رکھ سار پر بہ گئے سم نم لہجے میں محبت بھری سرگوشے سے متصم چودری کو بکارا متصم کی چادر کو خود کے گت لپیٹ کر کھڑی ہوئی تو نظرے سامنے بنی خوبصورت سی کلاس ریڈنگ پر گئی تو قدم اس کی جانی بڑھائے ریلنگ کے پاس آئی تو نظرے نیچے اوپن کی چن میں ایپرین پہنے کھانا بناتے متصم چودری کی پیٹ سے جا ٹکرائی متصم چودری کو دیکھ دل بے ساحتہ دھڑکا قدم سیڑھیوں کی جانی بڑھائے اس دوران دھڑکنے بے ہنگم ہو کر شور مچانے لگ گئی تھی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی کچن میں داخل ہو کر متصم چودری کی پیٹ پیٹ پیچھے کھڑے ہو کر کشمکش سے انگلیاں چٹکھاتی شروع کر دی ایک نظر متصم چودری کو دیکھا تو آنکھیں بے ساحتہ نم ہو گئی جو وائٹ شٹ کے ساتھ بلیک پینڈ پہنے شٹ کی آس تینوں کو کونیوں تک فولڈ کے کھڑا تھا حیات کو یقین تھا کہ وہ سامنے سے دیکھنے پر جان لے وہا حد تک ہنسم لگ رہا ہوگا متصم چودری کی متوجہ نہ ہونے پر حیات نے اپنے خوش کے پڑتے ہوتوں پر زبان پھیر کر سر متصم چودری کی پیٹ سے پیٹ سے ٹکا کر اپنا نازخ حصار متصم چودری کی گرد بان دیا متصم جو حیات کی نظروں کی تپش کو محسوس کر کے ہی جان گیا تھا کہ وہ اوپر سے اسے دیکھ رہی ہے مگر کوئی بھی رسپانس دیئے بغیر اپنے کام میں مصروف رہا حیات کا اپنی پشت پر آ کر کھڑا ہونا وہ محسوس کر چکا تھا ابھی وہ گسے سے اسے ڈاٹنا گسہ دکھاتا ڈاٹتا گسہ دکھاتا مگر اس سے پہلے ہی حیات نے اپنا حصار متصم چودری کے گرد بان دیا تھا اپنی پشت کو گرم سیال سے بھیگتا محسوس کر کے متصم نے زب سے اپنے جبڑے بھیجے بٹن پریس کر کے الیکٹرک سٹو کو بند کیا اور گہری سانس فضا کے سپورت کر دی سم میں مجھے نہیں مطلب مجھ سے ناراض نہ ہو ہوتو سے بے رابطہ جملے ادھا کر دی بھوٹ بھوٹ کر رونے لگی تو متصم چودری نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیج کر حیات کے گردہ اپنے بندے ہاتھوں کو کھول کر رک بدلا خوش رونہ بند کرو حیات کیونکہ تمہارا رونہ میری غصے کو مزید بڑھکائے گا اس لئے خاموشی ہی رہو تو بہتر ہے سخت لہجے میں ٹوک کر اپنی سرکھ امکارہ ہوتی آنکھوں سے حیات کو گھورا اور پلٹ کرو اوملیٹ پلیٹ میں نکال کر ٹیبل پر رکھا جبکہ متصم چودری کے اس قدر سخت اور سرد لہجے پر حیات ساکس سے اپنی جگہ کھڑی رہی خوش میں تب آئی جب اپنی بازو کو آنی گرف میں قید پایا متصم جو ٹیبل پر پلیٹ رکھ رکھ کر پلٹا ہی تھا حیات کو ننگے پاؤں دیکھ ماتھی پر بے شمار بل نمودار ہوئے ایک ہی جست میں حیات کے قریب پہنچ کر حیات کے بازو اپنی آنی گرف میں لے کر جھٹکے سے رخ اپنی جانب کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ حیات ایک ہی بات سمجھ میں نہیں آتی یا میری ہی کوئی بات سمجھ نہیں آتی اور تم سمجھنا نہیں چاہتی اوہ اب سمجھ آیا تمہیں تو تمہاری اس بے اکیوب بہن کی باتیں سمجھ آتی ہوگی ہے نا فکر مت کرو اپنا بچہ تم سے لے کر تمہیں تمہاری اسی اکل مند بہن کی پاس بھیج دوں گا پھر چاہے ورلڈ ٹور کرتی پھر نہ اس کے ساتھ یا بھاڑ میں جانا میری بلا سے دبے دبے لہجے میں گھرہ کر کہا اور اپنے پیروں سے سلی پر اتار کر حیات کے پاؤں کے پاس رکھ دیئے چہدری کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر اس وقت خات آسرہ سجے ہوئے تھے چہرہ خطرناک حد تک سرک پڑ چکا تھا اکل تو پہلے تم میں نہیں تھی اب کیا بہن کے ساتھ رہ کر سماس سے بھی محروم ہو گئی ہو حیات کی بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا تو حیات نے ہچکیوں سے روتے سر جھکا دیا کپ کپاتے پاؤں کو آگے بڑھا کر متسیم کی اتاری سلیپر کو پہنا تو متسیم نے حیات کو کرسی پر بٹھا کر کھانا اس کے سامنے رکھا حیات کو سر جھکائے روتے دیکھ متسیم نے چمچ پٹکنے کے انداز میں پلیٹ میں رکھا حیات کی چہر کو کونے کو دونوں جانب سے تھام کر گھسیٹ کر اپنی طرف کھسکایا اپنے ہاتھ میں چیز آمیلیٹ کا تکڑا پکڑ کر حیات کا مو زبدستی کھول کر ٹھوسنے کے انداز میں ڈالا تو حیات نے شکوا کنا نظروں سے متسیم چودری کو دیکھا جس نے حیات کے دیکھنے پر ایبروچ کائی تو حیات نے نظرے جھکا دی جو اس کا گلاز وبدستی حیات کو پلا کر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوا یہ میرا پینٹ ہاؤز ہے کل غلطی اور جلبازی میں تمہیں یہاں لے آیا ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے پھر تمہیں تمہاری بہن کے پاس چھوڑ دوں گا ٹھوسنے سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے صد لہجے میں کہا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگا حیات نے اپنے قریب سے گزرتے متسیم چودری کے ہاتھ کو تڑپ کر پکڑا جس پر متسیم رک گیا مگر پلٹ کر نہیں دیکھا مجھے نہیں فرق پڑتا میں کہا ہوں مجھے صرف آپ کے ساتھ سے غرض ہے سم مجھے کہیں نہیں جانا مجھے آپ کے پاس رہنا ہے پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں میں آپ کو محسوس کرنا چاہتی ہوں سی میں آپ کو چھوکر آپ کی موجودگی کے احساس میں مر جاؤں گی ماتھا متسیم چودری کے کسرتی بازوں سے ٹکاتے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ایلتے جائیے لہجے میں کہا تو حیات کی آخری بات پر متسیم جھٹکے سے پلٹا حیات کے گرد نرمی سے اپنا حصار بان کر اسے بائے جانب بنی سلیپ پر بٹھا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد جمع دیئے اور سرد نظر اسے حیات کو دیکھا جو اس عبدات پر بھوچکہ رہ کر متسیم چودری کے کالر کو دونوں ہاتھوں سے تھام چکی تھی اور اب نظر متسیم چودری کی شرٹ کے بٹنوں پر ٹکائے سیسی کرتی رونے میں مصروف تھی حیات بی بی یہ چھوڑنے اور مرنے والی باتیں نہ ہی کرو تو بہتر ہے کیونکہ یہ دونوں کام تم پانچ ماہ پہلے حویلی کوئی تحلیز کو پار کر کے کر چکی ہو میری محبت کا میری عزت کا جنازہ نکال کر آئی ہو تم اب اگر تم نے اپنے ان خوبصورت ہوتوں سے کوئی بکواس کی تو تمہیں سچ میں مار کر میں اس قصے کو ہی ختم کر دوں گا حیات کی تھوڑی اپنی دو انگلیوں میں دبوشتے گررا کر کہا تو حیات نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے متسیم کو دیکھ نفی میں سر ہیلایا نہیں سم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس شٹی اور ماؤت میسیس متسیم ورنہ زبان گدی سے کھیچ لوں گا ننی کاکی ہو نا تم جسے کسی چیز کے بارے میں پتا نہیں تھا شہر نہیں تھا کہ گھر والوں سے لڑائی ہوئی یا موڑ خراب ہوا تو کار کی چابیا اٹھائی اور گھر سے جب چاہے نکل گئی اور کوئی پوچھنے والا نہیں گاؤ تھا وہ ڈیمٹ لڑکی محرم کے بغیر گھر سے باہر جائے تو لوگ سو 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 سوال کرتے ہیں اور تم نے کیا کیا موڑھا کر اس پاگل عورت کے ساتھ آگئی تمہارا آنا میری محبت کو سوالیاں نشان بنایا لوگوں کی نظروں میں لوگوں کا کہنا تھا متصم چودری کی بیوی ست جانتی تھی اسی لئے چھوڑ کر چلی گئی اور کسی کا کہنا تھا کہ اپنی بہن کے ساتھ ہماری قید سے بھاگ گئی اور کسی کا کہنا تھا کہ متصم چودری نے زبدستی شادی کی تھی اسی لئے تم گھر سے بھاگ گئی ابھی متصم چودری دہارتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کرتا کہ حیات نے ترپ کر اپنے نازل سجن زدہ ہاتھ متصم چودری کے ہوتوں پر رکھ دئیے سم میں نہیں سم سکتی یہ سب مر جاؤں گی میرا خدا گواہ ہے میں نے کبھی آپ سے بھی وفائی نہیں کی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی میں نے صرف آپ کو چاہا ہے میں نہیں آنا چاہتی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے واپس لے جائیں گے مجھے معاف کر دیں گے سم آپ جو کہو گے میں وہی کروں گی مجھے کچھ نہیں چاہیے سم مجھے آپ کی پناہ ہمیں رہنا ہے جہاں میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں مجھے اسی قید میں رہنا ہے متصم چودری کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر نم لہجے میں کہا تو حیات کے مو سے بار بار مرنے والی بات سن کر متصم چودری نے شولہ بار نکاحوں سے حیات کو ہورا جو متصم چودری کی ہوریوں کو نظر انداز کرتی اپنے کپکپاتے ہوت متصم کے ماتھے بر ثبت کر چکی تھی حیات کے لمسر متصم چودری کو اپنی روح تک سکون اترتا محسوس ہوا متصم چودری نے جو بھی کہا وہ سچ تھا مگر ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی حیات کے کردار پر کوئی بات آنے دیتا اسی لئے وہ سب کو بتا چکا تھا کہ حیات کی بہن کے ساتھ دماغی مسئلہ ہے تو حیات اس کے علاج کے لئے اس کے ساتھ بیرون مل گئی ہوئی ہے اور اس بات پر ایمان شاہ نے گھور کر متصم کو دیکھا مگر یہاں پر ہوا کسے تھی اور کہا کہ اس کے پاس وقت کم تھا اگر مزید دیر ہوتی تو مکمل پاگل ہو سکتی تھی اسی لئے انہیں جانا پڑا متصم چودری وقتن فوقتن ہوایت کی لئے گئی تصاویر حویلی کی ملازماؤں کے سامنے تحریم اور آرمین کو دکھاتا رہتا تھا جس کا مقصد ان لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ متصم چودری حیات سے باخبر ہے اور باقی کا کام ملازمائے کر دیتی اس بات کو گاؤں میں پھیلا کر اور آنے سے پہلے متصم چودری پنچایت میں یہ کہہ کر آیا تھا کہ اس کی بیوی کی اب تب بھی ٹھیک نہیں اور وہ اپنی بہن کو سنبھال نہیں سکتی اسی لئے متصم کو وہاں جانا پڑ رہا ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا سردار کی ساری ذمہ داری ایک بار پھر سلاہ الدین صاحب پر آ گئی تھی حیات کے ہوتوں کے لمز پر متصم چودری نے حیات نے متصم چودری کے قریب ہونے کے احساس کو شدت سے اپنی روح میں اتارا ہوت متصم کی گھنی موچوں پر رکھے تو دل میں گدگدیسی ہوئی جبکہ متصم آنکھیں بند کیے حیات کے نرم ہوتوں کو اپنے ہوتوں پر محسوس کرنے کیلئے بری طرح بیچین ہوا وہ چاہتا تھا حیات پیش قدمی کرے اور پھر متصم پوری شدت سے اسے خود میں چھپا لے مگر حیات کے کسی بھی ارد عمل کو محسوس نہ کر کے متصم نے اپنی آنکھیں کھولی تو نظریں آنکھیں بند کیے اپنے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بیٹھی حیات پر گئی جسے دیکھ متصم چودری نے اپنے دات کچ کچائے دل نے سرگوشی کی کہ ساری انا کو بھان میں جھوک کر ان نرم نازک گلاب سے پنکھڑیوں کو اپنے ہوتوں میں قید کر لے مگر دماغ نے سرر سے اس کی نفی کی دماغ نہ کہا دماغ نہ کہا اگر ہمیشہ کے لیے خود کے قریب رکھنا ہے مزید بیوقفیوں سے بچانا ہے تو ناراضگی برقرار رکھو دل کی باتوں پر لانت بھیج کر حیات کی کمر پر اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھا کر حیات کو نیچے زمین پر کھڑا کیا اگر تمہارا میلو ڈراما ہو گیا ہو تو میں جاؤں کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اسے تم پر ضائع کروں حیات کے نشلے ہوت پر اپنا گھوٹا بری طرح سے رب کرتے ہوئے صد لہجے میں کہا جس پر حیات نے نظری جھکا کر اپنے آسوں پر بند باندنے کی کوشش کی حیات کے جھکے سر کو دیکھ متصم نے گہری نظر حیات کے بھرے بھرے سر آپے پر ڈال کر حیات کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیا اور قدم سیڑیوں کی بائے جانی بنے کمرے کی طرف بڑھ گئے کبٹ کے قریب آ کر حیات کا ہاتھ چھوڑا کبٹ کے گلاس ڈور کو کھولا تو سامنے ہر رنگ اور ڈیزائن کے کپڑے دیکھ حیات کا مو کھول گیا ایک خوبصور اسی بلو کلر کی سکٹ جس کے اوپر بڑے بڑے پنک کلر کے گلاب کے پھول بنے ہوئے تھے ساتھ وائٹ کلر کی لوس شرٹ نکال کر حیات کی جانی بڑھائی جسے حیات نے کپ کپاتے ہاتھوں سے تھاما کبٹ کو بند کر کے دوسری کبٹ کی جانی قدم بڑھائے جس کے کھلنے پر حیات نے حیرت سے دیکھا کیونکہ آنکھوں کے سامنے ہر کلر کے خوبصورت چادر اور مختلف کلر کے خوبصورت ہجاب اور اسکاف موجود تھے متصم نے پنک اور بلو کلر کی امتزاج کا اسکاف نکال کر حیات کو تھامایا جسے حیات نے خاموشی سے تھام لیا بیس منٹ میں جلدی سے فریش ہو کر آؤ پھر مجھے جانا بھی ہے متصم چودری کی بات پر حیات نے بری طرح اپنے لب کچھلے اب وہ اسے کیا بتاتی بیس منٹ میں تو بمشکل اس سے اپنے بال بھی نہیں واش کیے جاتے تھے حیات کو بد بنا کھڑا دیکھ متصم نے گھور کر حیات کو دیکھا مجھے ٹائم لگے گا اتنی جلدی فریش نہیں ہوا جائے گا نظر جھکائے میں منا کر کہا تو متصم نے چوک کر حیات کو دیکھا اور پھر بات سمجھانے پر ہوت کا کنارہ داتوں تلے دبایا ٹھیک ہے تم جوہاں میں انتظار کر رہا ہوں بے باگ نظر حیات کے سراپے پر ٹکا اے صد لہجے میں کہنے کی کوشش کی مگر خود بخود بوجھل ہو گیا اس سے پہلے حیات متصم کو دیکھتی متصم چودری جا کر بیٹ پر لیڑ گیا تو حیات نے ایک ادم واشم کی جانی بڑھائے ایک گھنٹہ ہونے کو آیا تھا اب تو متصم چودری کو تشویش ہونے لگی حیات تم ٹھیک ہو میں اندر آؤں کیا واشم کی دروازے کو نوف کرتے فکر مند لہجے میں استفسار کیا مگر جب حیات نے کوئی جواب نہ دیا تو متصم نے دروازہ کھولنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی حیات دروازہ کھول کر باہر آئی چہرہ خطرناک حد تک سرک پڑ رہا تھا ایک نظر متصم کو دیکھ ایک قدر ڈرسنگ ٹیبل کی جانی بڑھائے خرسی پر بیٹھ کر اپنے بالوں سے ٹاول کھیچ کر نکالا اور زمین پر پھیک دیا آنکھوں سے بھل بھل آسو بہنے لگے تو متصم نے آگے بڑھ کر دوسرا ٹاول کبٹ سے نکالا اور حیات کی پشت پر آ کر بال خوش کرنے لگا نظر شیشے میں نظر آتے حیات کے دل کے سرابے پر ٹک کی ہوئی تھی میں بہت موٹی ہو گئی ہوں مجھ سے اپنے بال نہ کنگی ہوتے ہیں نہ واش ہوتے ہیں میرے بازو دکھنے لگ جاتے ہیں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سے سک کر کہا تو متصم نے حیات کے بال اچھے سے ڈرائے کر کے آگے بڑھ کر حیات کو اپنے حسار میں لے کر حیات کی پیٹ سہلائی میں ہون اپنی جن جان کے لیے پھر کس بات کی فکر اس طرح سے رو کر کیوں مجھ پر اور اپنی معصوم بیٹی پر ظلم کر رہی ہو تمہارے اس طرح سے رونے پر ہمیں گلٹی فیل ہوگا حیات کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے نرم لہجے میں کہا مگر حیات رونے میں اس قدر مصروف تھی کہ متصم چودری کے نرم لہجے کو محسوس نہ کر سکی تبکہ متصم چودری لاکھ بے روکی دکھانے کی کوشش کرنے کے باوجود پل میں حیات کی آنسوں کے آگے پگلا تھا اپنے نرم روئے کا احساس ہوا تو خود کو ملامت کرتے حیات کو نرمی سے پیچھے کیا چہرے پر سر تاثرات سجائے برش پکڑ کر حیات کے بال سلجائے حیات کو باہوں میں اٹھائے اسے بیڈ پر لے کر جا کر نرمی سے لٹایا ویسے تو یہاں ہیٹر وغیرہ آن ہے تمہیں تھنڈ نہیں لگے گی مگر میں پھر بھی نہیں چاہتا کہ تم بیمار پڑھو اور اس کا اثر میرے بچے پر ہو اس لئے کوٹ اتارنے کی کوشش بھی مت کرنا گرمی لگے تو ہیٹر آف کر لینا حیات کو کوٹ پہناتے سر لہجے میں کہا اور اٹھ کر قدم ٹرسنگ ٹیبل کی جانب بڑھائے ہر جگہ دیکھنے پر بھی آئل نہ ملا تو اپنی چوکلیٹ براؤن بالوں میں ہاتھ پھیر کر پلٹ کر حیات کو دیکھا جو ہاتھ پیٹ پر رکھے آنکھیں موندے بیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی پھر پلٹ کر لوشن اٹھا کر حیات کے قدموں میں بیٹھ گیا جس پر حیات نے چوکل متصم چودری کو دیکھا جو حیات کے دونوں پاؤں اپنی گود میں رکھے لوشن لگانا لوشن ہاتھ پر نکال رہا تھا سم یہ کیا کر رہے ہیں میں کر لوں گی متصم چودری کو اپنے پاؤں کی مالش کرتے دیکھ حیات نے ہچ کچاتے ہوئے اپنے پاؤں پیچھے کرنے کی کوشش کرتے مل منا کر کہا تو متصم چودری نے خوخار نظروں سے حیات کو بھورا میرے سامنے فضول کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں جیسے تمہیں پتا نہیں کیا کر رہا ہوں بیوی ہو میری تم ذمہ داری ہو جب میری وجہ سے اس حال میں ہو تو مجھے موت نہیں پڑی کہ اپنی بیوی کو تکلیف میں دیکھ کر نظریں پھیر لوں اور نہ ہی کوئی ایسی انا ہے مجھ میں کہ اپنی بیوی کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی ہاں مگر اپنی بیوی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنی انا اور ناراضگی کا جھنٹا بلند کیے اس سے نظریں پھیروں گا تو مجھے اپنے مرد اور عورت کا محافظ ہونے پر خود پر شک ضرور ہوگا اپنے رب کے سامنے اور اپنی ماں کی کی گئی تربیت کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا سر لہجے میں ایک ایک بات لفظ چبا چبا کر کہتے حیات کو بھورا تو حیات نے خوشک پڑھتے حلق کو تر کر کے سر تکی پر ٹکا کر آنکھیں موند لی جبکہ متصم چودری نے حیات کی سجن زدہ گلابی و سفید پاؤں کو دیکھ ایک نظر آنکھیں بند کی حیات کو دیکھا اور نامحسوس انداز میں چھک کر نرمی سے وہاں اپنا لمس چھوڑا حیات کے پاؤں بیٹ پر رکھ کر اس کے قریب کسکایا حیات کے سجن زدہ ہاتھ دیکھ ہوتوں پر مسکراہت سی رینگ گئی میری گولو مولو سی سردارنی نظر حیات کے سر آپے پر ڈال کر مسکراہ کر سرگوشی کی اور سر جھٹک کر حیات کے ہاتھوں میں مالش کرنے لگا لوشن سائٹ پر رکھ کر اٹھ کر قدم واش روم کی جانی بڑھا ہے بہار آ کر کبٹ سے بلیک لونگ کوٹ نکال کر پہنا شوز ریک سے شوز نکال کر پہنے اور ایک نظر آنکھیں موندے لیٹی حیات کو دیکھا حیات میں جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں ملازمہ آ جائے گی اوپر جانے کی ضرورت نہیں میں آؤں گا تو اوپر چلیں گے تب تک تم یہی آرام کرو اپنے موبائل پر میسیج ٹائپ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو حیات نے ہڑ بڑا کر آنکھیں کھولی کہا جا رہے ہیں آپ سیم میں نے کہا تھانا کہ مت جائے تو پھر کیوں جا رہے ہیں متصم چودری کے قریب آ کر متصم کے بازوک اپنے دونوں ہاتھوں میں دھامیں تڑپ کر کہا تو متصم نے ناغوار نظر سے حیات کو دیکھا تمہاری اس اقلے کی دیوی بہن کو دیوی بہن کا دماغ ٹھیک آنے لگانے جا رہا ہوں دل تو میرا یہ کر رہا ہے کہ اسے زندہ زمین میں گار دو متصم چودری سے اس کی بیوی اور بچے کو دور کرنے کی ایسی سزا دو کہ اس کی روح تک کاب جائے مگر پھر مجھے اپنی بیوی یاد آ جاتی ہے جسے پہلے ہی مجھ سے دور ہونے کا بہانہ چاہیے تھا اور دوسری میری بیٹی اسے میں خالہ کے رشتے سے محروم نہیں رکھنا چاہتا مگر سزا دینا تو بنتا ہے نا حیات کے بال مٹھی میں دبوچ کر حیات کے چہرے پر جھک کر اپنی آگ سے دہکتی گرم سانسوں کو حیات کے چہرے پر چھوڑتے دبے دبے لہجے میں گھرہ کر کہا تو حیات نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا جس پر متاسم نے خوبخار نظروں سے حیات کو دیکھا حمایت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا میسیس تم تو خود خوش شکر مناؤ کہ تمہاری اس کنڈیشن کی وجہ سے تمہاری بجت کروا دی ورنہ ہوش تو میں تمہارے رات ہی ٹھکانے لگا چکا ہوتا اور پھر اس وقت تم بہن کی حمایت کرنے کی بجائے شرم سے مو چھپا رہی ہوتی دو مانی لہجے میں بے باگ سرگوشی کرتے حیات کے بھرے بھرے سرابے کو مانی خیز نظروں سے دیکھا تو حیات کو متاسم چودری کی بے باگ مانی خیز نظریں آہنگ وجود کے آر پار ہوتی محضوس ہوئی ملازمہ آئے گی تو اس کے ساتھ بیک بیک سائیڈ پر بنی لان میں تھوڑی ووک کر لینا میری بیوی کم پانڈا زیادہ لگ رہی ہو حیات کے گول مطل وجود پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تو خف سے حیات کے چہرہ پل میں سرخ انار ہوا کچھ دیر تو خاموش نظروں سے دیکھا اور پھر جھک کر اپنے لب حیات کے ماتھے پر ثبت کیے چودری کی جنچان سے چودری کی گول مطل سی پانڈا بن گئی ہو جانم اور تمہارے دل کے شروع میرے حواسوں پر بری طرح چھا رہا ہے حیات کے کان کی لوگ پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتے گھمبیر لہجے میں سرگوشی کی اور حیات کے کان کی لوگ کو داتوں میں دبا کر چھوڑتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ حیات نے اپنے خون چھلکاتے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اب اس کے آگے کی کہانی ماں کو اگلی کشم سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے گا اگلی کشمیں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ